حدیث حدیث اس طرح حدرت مامن بخاری رحمہ اللہ اسے کتاب الجہاد کے اندر لائے ہیں راوی حدرت ابو حرہ رہا حدرت ابو حرہ رہا فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کی کسی نبی کو ایک چیوٹی نے کاٹ لیا کہیں جا رہے ہوں گے اب وہ کسی آئینٹ ہیل کے اوپر کھڑے ہو گئے ہوں گے جہاں چیوٹیوں کی بستی تھی اب پیروہاں انہوں نے رکھ دیا ایک چیوٹی نے کاٹ لیا نملت انہیں ایک چھوٹی نے کٹا ایک چھوٹی نے کٹا انہوں نے دیکھا کس نے تکلیف پہنچائی ہے مجھے دیکھا ایک چھوٹی نے کٹ لیا ہے انہیں اور لپٹی ہوئی ہے کٹ رہی ہے انہوں نے گصے میں آ کر کے یہ حکم دیا کہ یہ پوری اینٹ ہل جلا دی جائے یہ قریہ تن نملت پوری کی پوری جلا دی جائے ان کا حکم سے جلا دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ادھا پسند نہیں آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وہی کی اور ڈاٹ پلائی ڈاٹا ان کو کہ ان قرسک نملتن احرقت امتم من الومیمت سبب اللہ کہ کٹا ایک چھوٹی نے تُو نے پوری ایک امت کو جلا کر راک کر دیا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویح ویان کرتی تھی اس میں ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کٹا ایک چھوٹی نے اور پوری بستی کو آگ لگا دی گئی بتائے گیا کہ ٹھیک ہے بھئی کسی قوم کا کوئی آدمی اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اسے قرار با کہی سزا دے دو جو مجرم ہے اسے سزا دو یہ کیا کہ جرم اس قوم کا کوئی ایک آدمی کرے اور سزا پوری قوم کو دی جائے یہ تو عدل کے خلاف ہے اور رحم کے خلاف ہے یہ رحم کے خلاف ہے عدل کے خلاف ہے جس نے جرم کیا ہے جرم ثابت ہونے کے بعد اسی کو سزا دی جائے اس کی سزا پوری قوم کو نہ دی جائے